مووی کی شروعات میں ہمیں ایک ایجنٹ دکھائے دیتا ہے جس کا نامہ آرگل اور وہ ایک کلب میں جا کر ایک لڑکی سے ملتا لیکن تب بھی وہاں پر اس کلب میں جتنے بھی لوگ تھے وہ آرگل پر ایم کر دیتے ہیں پھر یہ لڑکی آرگل کا پسٹل لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ لوگ آرگل کو مانے والے تھے لیکن تب بھی وہاں پر بہت زیادہ سموک ہو جاتے ہیں سموک کی وجہ سے آرگل باگ کر باہر آجاتا ہے پھر ایک لڑکی جیپ لے کر اس کے پاس آتی ہے جو اس کی ٹیم کے ممبر تھی لیکن تب بھی وہاں پر وہ لڑکی جا جاتی ہے بائیک پر اور وہ اپنی گن سے ان پر فائر کرنے لگتا ہے لیکن آرگل اس سے بچ جاتا لیکن اس لڑکی کے گولی لگ جاتی ہے یہ لڑکی اپنی بائیک لے کر وہاں سے باگ جاتی ہے اور تب بھی آرگل کو ایک آدمی کی کول آتی ہے جو اس سے کہتا تم اس لڑکی کو جا کر پکڑو اس کو ڈاکٹر دیکھ لیں گے پھر یہ وہاں پر بڑی جیپ میں بیٹھ کر اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن وہ لڑکی بہت زیادہ شاتر تھی اس لیے وہ وہاں سے باگ جاتی ہے اور آرگل کی جیپ بھی ٹوٹ چکی تھی پھر یہ اپنے ٹیم میمبر کو کول کرتا ہے جس کا نام ہے وائٹ اس کو کہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف ہی آرہی ہے اس کو پکڑ لینا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور تب ہی وہ لڑکی وہاں سے گزرتی ہے اور وائٹ اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے پھر یہ تینوں ہیجر کور بیٹھے ہوتے ہیں وائٹ اس سے کہتا ہے کہ تمہارا مالک ہونا مجھے جلدی سبتہ دو ورنا ہم دو میں مار ڈالیں گے پھر یہ اپنے موبائل کو ان لوگ کر کے آرگل کو موبائل دیتی ہے اور آرگل کو کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا مالک ایک ہی ہے پھر یہ اپنے لوکٹ سے زہر کو نکال کر لے رہتی ہے اور اس سے وقت مار جاتی ہے پھر تب ہی ان کو اس سے آدمی کے آواز سنائی دیتی ہے لیکن وائٹ آرگل کو کہتا ہے کہ تم اپنے بلوتھوٹ نکال کر چائے میں پھینک دو پھر یہ دونوں اپنے بلوتھوٹ نکال کر چائے میں پھینک دیتے ہیں پھر ہمیں یہ عورت دکھا دیتے ہیں جس کا نام ہے ایلی اور یہ بوک رائٹر ہے جو سپائی ایجنٹس پر بوک لکھتی ہے جو تم نے پہلے سٹوری دیکھی وہ اسی نے لکھی ہوئی تھی آرگل اور وائٹ اس کے فکشنل کریکٹرز ہیں کچھ لوگ اس سے سوال کر رہے تھے اور یہ ان کے جواب دے رہی تھی پھر یہ اپنے گھر پر آتی ہے اور پھر سے بوک لکھنا شروع ہو جاتی ہے جس میں یہ لکھتا ہے کہ آرگل ہونگ کونگ میں ہے پھر وہاں پر ایک لڑکی آرگل کو کہتا ہے کہ تم لندن جاؤ وہاں پر میرا آدمی تمہیں سلور بلٹ دے دے گا آرگل ایک فکشنل کریکٹر تھا لیکن ایلی کو وہ اصل زندگی میں نظر آتا تھا پھر اگل یہ دن ایلی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لئے ٹرین میں جا کر بیٹھ جاتی ہے پھر تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جو کہ اس کی سامنے والی سیٹ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسی کی بوک آرگل کو پڑھنے لگتا ہے وہ پوری بوک پڑھتا تو اینڈ میں ایلی کی فوٹو لگی ہوتی ہے اور وہ اسی کو کہتا کہ ابھی تمہارے پاس ایک بندہ اوٹوگراف مانگنے ہے لیکن تم اس کو دیکھ کر قبرانا نہیں کیونکہ وہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا اس لیے لیکن ایلی کو اس میں آرگل نظر آ رہا تھا اور تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اس سے اوٹوگراف لینے لیکن وہ اپنے پین میں سے سرنج کو نکال لیتا لیکن یہ آدمی اس کو پکڑ کر دور پھینک دیتا پھر وہاں پر جتنے بھی آدمی تھے اس کو مارنے کیلئے آ جاتے ہیں لیکن ان سبھی لوگوں کو مارنے لگتا یہ ایلی کو لے کر باگ کر دوسری بوگی میں آ جاتا لیکن تب ہی کچھ آدمی ان کو گیر لیتے ہیں اور وہ ان پر ایم کر دیتے ہیں یہ آدمی ایلی کو پکڑ لیتا اور تب ہی ٹرین کا دروازہ کھول جاتا یہ پیراشیوٹ کی مدد سے ہوا میں اڑ جاتے ہیں پھر ایلی کو ہوش آتا اور تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا کام کرتا ہے اور تم نے بوک لکھی جس میں تم نے جو کچھ لکھا وہ سچ میں ہوا اور اس لئے ڈویزن تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی گاڑے میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور ریٹن نے اسے کہتا کہ جو ان نے اپنے بوک میں لکھا وہ سچ میں ہوا اور وہ آرگائل نہیں بلکہ میں نے کیا ہے میں نے ایک ایک ہکر سے ڈویزن کی ماسٹر فائل چورانے کو کہا اس نے چورا بھی لی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں لنڈن میں جا کر یہ فائل لی دوں گا میں وہاں پر گیا لیکن وہ وہاں پر آیا ہی نہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں ریٹن واشنو میں جا کر کسی سے بات کر رہا ہوتا اور اسے کہتا ہے یہ ناٹک میں زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا دل تو کرتا ہے اس کو گولی مارتا ہوں لیکن میں تمہارے پاس اس کو لے کر ہوں گا لیکن علی اس کی بات سن لیتی ہے اور وہ اپنی بلی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی موم کو گول کرتی ہے یہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں ساری باتیں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتی اس لئے آپ لوگ لنڈن میں آ جائیں پھر علی ایک ہوتل میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اپنے ماں باپ سے ملتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ ڈویزن ہی ہے لیکن علی کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہی ڈویزن ہے علی پھر اس کو ساری باتیں بتاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ بک کہاں ہے علی کہتی ہے وہ میرے بیک میں یہ بیک سے بک نکال کر اس کی اپنی چشمے سے فوٹو کچھنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایڈن آ جاتا اور وہ ڈویزن پر ایم کر دیتا ہے پھر تب ہی علی کی ماں علی پر ایم کر دیتی ہے پھر ایڈن اس کی ماں کو گولی مار کر وہیں پر مار ڈالتا ہے اور ڈویزن کے مکہ مارتا ہے جس سے ڈویزن وہیں پر بے ہوچ ہو جاتا ہے اور وہ بک کو اٹھا کر علی کو کہتا کہ چلو میرے ساتھ ریڈن سے کہتا ہے وہ تمہاری ماں نے یہ اس لیے چلو میرے ساتھ پھر یہ باہ کر آ کر ایک گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر بہت زیادہ دور آ جاتے ہیں اور ریڈن جا کر علی کو ایک آدمی سے ملا تھا جس کا نام ہے الفی ریڈن بتاتا ہے کہ الفی سی آئی کے ریٹائرڈ سپائی ایجنٹ ہے الفی پھر علی کو ایک کمرے میں لے کر آتا ہے جہاں پر بہت بڑی سکرین لگی ہوتی ہے پھر یہ ایڈن کو کہتا ہے کہ جو تم لکھتی ہو وہ تمہاری پرانی یادیں ہیں اور اب وقت آگیا ہے اصلی آر کائل سے ملانے کا الفی پھر اسے کہتا ہے کہ تم ہماری سپائی ایجنٹ تھی علی کہتا ہے لگتا ہے کہ تم سبی لوگ پاگل ہو گئے ہو اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر علی ایڈن کو کہتا ہے کہ تمہارا بوس پاگل ہو گیا وہ مجھے ریچل کائل بلا رہا ہے ایڈن کہتا ہے نہیں تم ریچل کائلی ہو یہ کہتا ہے نہیں میں ایلی ہوں اور میں ایک بوک رائٹر ہوں ایڈن پھر اس کے مقام آنے لگتا ہے لیکن وہ سائٹ پر ہو جاتی ہے اور پھر یہ ایڈن کو پکڑ کر نیچے گرا دیتی ہے ایڈن پھر ایڈن کو کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ جانا ہے ایڈن اسے کہتا ہے کہ ایک دن تم لندن گئی تھی لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں گیا تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ تمہارا ایکسیڈن ہو گیا ہے تمہیں کسی نے لوکل ہورسپیٹل میں ایڈمنٹ کروا دیا تھا اسے پہلے ہم تمہیں ڈونڈ پاتے ہیں رویزن نے تمہیں پہلے ڈونڈ لیا اور اس نے تمہیں کسی اور ہورسپیٹل شیفٹ کر دیا رویزن کو پتا تھا کہ تم کون ہو تمہاری یادہ چلی گئی تھی اس لئے اس نے تمہارا فائدہ اٹھایا رویزن اور اس کی سیکریٹری نے مل کر تمہیں ایسا دکھایا کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور ساتھ ہی ان لوگوں نے تمہارا برین واش بھی کیا اور پھر ان لوگوں نے تمہیں ایک بک دی اور تم ان بکس میں وہی لکھتی جو تمہارے زندگ میں ہو چکا ہے تم نے جس وائٹ کے بارے میں لکھا ہے وہ وائٹ میں ہی ہوں ہماری ٹیم کے تین میمبر تھے میں تم اور گیارا لیکن لگراج نے اس کو گولی مار کر مار دیا جیسا کہ تم نے لکھا علی کہتی کہ میں نے تو لکھا تھا اس نے گیارا کے دل کے ساتھ پر گولی مار دیا جس سے انسان نہیں مرتا کیونکہ یہ تھیوری میرے فین نے مجھے ایمیل کی تھی علی فیو پر رینے کہتا کہ تمہیں ایک مشن پر جانا ہے لیکن علی اسے کہتی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی فیٹن کہتا کہ تم پانچ سال تو کارگل کو لکھ سکتی ہو تو تم ایک دن کے لیے ریچل کارل بھی بن سکتی ہو ہم دونوں مل کر یہ مشن کمپلیٹ کریں گے پھر یہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایک کلے میں جاتے ہیں لیکن وہاں کے گارڈن کو سکین کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہتھیار لے جانا منع تھے پھر یہ دونوں کلے کے اندر آ جاتے ہیں پھر تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ علی کو کہتا کہ میڈم آپ سے ملنا چاہتی ہیں پھر علی اس سے جا کر ملتی ہے اور وہ اس کو ایک بوکس دیتی ہے جس میں وہ سلور بولٹ پڑی ہوئی تھی اس کو کمپلیٹر میں لگا کر دیکھنے رکھتی لیکن تب ہی وہ کچھ دے کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے علی پھر اس ڈرائیوی کو لے کر ایڈن کے پاس آتی ہے اور تب ہی وہاں پر علی کی ماہ یعنی کہ ڈویزن کی سیکرٹری آ جاتی ہے ایڈن اس سے کہتا ہے تم بچ کیسے گئی ہے یہ کہتی کہ میں نے بولٹ پروف جاکٹ پہنی ہوئی تھی لیکن یہاں پر کچھ لاکی مت کرنا ورنہ پہردار تمہیں مار ڈالیں گے اس لیے چلو ہمارے ساتھ چاہے پی کر بات کرتے ہیں ایڈن کو چاہے دیتے ہیں لیکن ایڈن پہلے اسے پلاتا اور پھر دونوں خود پیتے ہیں یہ علی کو کہتی کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے یاد کرو اس دن کیا ہوا تھا علی کو یاد آدھا کہ اس حیکر کو ایلی نے ہمارا تھا اور اس حیکر کے مرتے وہاں پر بہت زیادہ بڑا بلاس ہوتا ہے اور علی اس کی کھڑکی توڑ کر پانی میں کو جاتی ہے اور علی کہتی کہ مجھے یاد آگیا میں نے اسے مارا تھا سیکریٹری کہتی ہے کہ اس لیے تو تم ڈویزن کی ایک خاص ایجنٹ تھی ایڈن علی کو کہتا کہ کہ دو یہ جھوٹا ہے اور تب ہی ایڈن بے ہوش ہو جاتا ہے علی کارلوس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ کہتا ہے جہاں پر ہتھیار لانا منا تھے لیکن بے ہوشی کی دعا ہی نہیں پھر علی کو ہوش آتا اور وہ دیکھتے کہ دویزن اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے ماسٹر فائل تو مل گئے لیکن مجھے الفی بھی چاہی ہے کیونکہ وہ ہماری پول کھولنے میں لگا رہے گا اس لیے ہمیں اسے پکڑنا ہوگا علی کہتی کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے بس مجھے اتنا پتا کہ وہاں پر انگوروں کا باغ تھا اور وہ جگہ فرانس میں تھی لیکن ایڈن کو پتا ہے وہ بتا سکتا ہے دویزن کہتا کہ ہم نے اسے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتا نہیں رہا ہے علی کہتی کہ میں اسے پوچھ سکتی ہوں علی پر ایڈن کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ الفی کہاں ہے ایڈن کہتا کہ میں نہیں بتاؤں گا لیکن تب ہی علی ایک آدمی کا پسٹل پکڑ کر اسے گولی مار دیتی ہے اور اس کے پاس جا کر کہتی کہ اس کے گلے میں ضرور کوئی ٹریکنگ ڈوائس ہوگا اور اس کے گلے سے ایک لوکر نکال کر دویزن کو دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ ویسے بھی ہماری کام نہیں آنے والا تھا اور ہم مجھے پتا چل جکا ہے کہ الفی کو کیسے ڈھونڈے ریلی میں ایپ پر دیکھنے لگتی ہے کہ اتنا بڑا انگوروں کو باگ فرانس میں کس جگہ پر ہے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ایڈن کی پتکڑی کو کھولتے ہیں اور تب بھی ایڈن کو ہوش آ جاتا ہے ایڈن پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان دونوں آدمیوں کو مار ڈالتا ہے اور اس طرف یہ الفی کا ایڈرس پتہ لگا لیتی ہے یہ دیکھ کر دویزن اور سیکرڈری بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں علی اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے اپنے کمپیوٹر کا ایک ساج دیا اس لیے وہ وائل الفی کو سینڈ ہو چکی ہے لیکن تب ہی سکرین پر لکھا تھا کہ فائل ابھی سینڈ نہیں ہوئی پھر علی ان دونوں کے مکہ مار کر ان کو نیچے گرا دیتی اور اپنی بلی کو لے کر اس کمرے سے باہر آ جاتی ہے تب ہی دویزن اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو ریڈ ایلٹ دے دیتا ہے اور علی باہ کر ہاتھیانوں کے کمرے میں آ جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایڈن آ جاتا ہے اور علی اپنے ہاتھ کھڑے کر کر اس سے کہتی ہے کہ میں تمہاری سائیڈ ہوں ایڈن کہتا ہے کہ تم نے میرے دل پر گولی ماری یہ کہتی ہے اگر دل پر گولی ماری ہوتی تو ابھی تم زندہ نہ ہوتے میں نے تمہارے دل کے سائیڈ پر گولی ماری جس سے ایسا لگتا ہے کہ دل پر گولی لگی ہے لیکن وہ سائیڈ پر لگی ہوتی ہے اور اگر تم نے بک پڑی ہوگی تو میں نے ایسے ہی گیارہ کو بچایا تھا یہ تھیری میرے فین نے مجھے بتائی تھی لیکن میں نے اس پر تھوڑی بہت ریسرچ بھی کی تھی اور اس طرف ڈویزن کا آدمی سے بتاتا ہے کہ وہ ہاتھی اور ان کے کمرے میں ہیں ریوزن پھر اپنے سبھی آدمی کو اس کمرے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے پھر یہ اندر سے سموک کو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں جسے وہاں پر دعا ہی دعا ہوا جاتا اور یہ سبھی لوگوں کو باہر آ کر مارنے لگتے ہیں یہ ساتھ ساتھ ڈانس بھی کر رہے تھے اور ساتھ ہی بندوں کو بھی پیل رہے تھے ریوزن پھر اپنے آدمی کو اگزوزہ ان کرنے کو کہتا ہے پھر اس کے انہوں ہوتے ہی وہاں سے سارا دعا گائب ہو جاتا ہے پھر یہ دونوں اس پائپ میں گز جاتے ہیں اس سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتے ہیں ریوزن پھر کارلوز کو کہتا ہے کہ اپنے سبھی آدمی کو لے جاؤ اور ان کو مار ڈالو اور تب ہی یہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان دونوں پر گولی چلانے لگتے ہیں لیکن یہ دونوں باہ کر ایک مشین کے پیچھے شپ جاتے ہیں پھر گولی لگنے کی وجہ سے اس سے تیل لیک ہونے لگتا پھر وہ تیل اس پوری جگہ میں پھیل جاتا پھر کارلوز اپنے آدمی کو کہتا ہے کہ کوئی گولی نیچے لائے گا سبھی لوگ اپنی گن کو نیچے رکھ دو پھر یہ سبھی لوگ آہستہ سا چاکو لے کر ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں پھر علی ایڈن کو کہتا ہے کہ مجھے یاد آیا کہ میں سکیڈنگ بھی کرتی تھی ایڈن کہتا ہاں لیکن تھوڑا بہت ہی کرتی تھی علی پھر اپنی شیوزوں کے نیچے چاکو لگا دیتی ہے اور اپنی گن پر بھی چاکو لگا دیتی ہے پھر علی سکیڈنگ کرتے ہو ان سبھی لوگوں کی طرف جانے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو مار بھی رہی تھی علی پھر کارلوز کے پاس جاتے ہیں اور کارلوز کے چاکو مار کر اس کو مار ڈالتی ہے اور گن کو پکڑ کر وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان سب لوگوں کو مار ڈالتی ہے پھر علی سکیڈن کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سرور روم میں چلو پھر یہ سرور روم میں آ کر فائل کو سینڈ کرنے لگتا ہے لیکن وہ ریٹین سکین مانگ رہا تھا اور تب ہی وہاں پر ڈویزن آ جاتا ہے شوڑ گن لے کرو اور انہیں کہتا ہے تم میرے بھی نائس فائل کو سینڈ نہیں کر سکتے اور ان کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ بلی آ کر اس کا مو نوچ لیتی ہے اور ایڈن اس کے گولی مار کر مار ڈالتا ہے ایڈن اس کے پاس آ کر اس کا مو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے جنہاں کو کیاں ہی ضرورتی ہیں ان کو تو بلی نوچ ڈالا علی سے کہتے ہیں میرے پاس ایک اور پلین ہے یہ لیفٹ میں آ جاتا ہے اور لیفٹ سے ہوتے ہیں اوپر آ کر دیکھتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑی شیب میں ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیکرٹری اس میوزک بوکس کو اٹھا کر لے جاتی ہے علی اس جگہ پر آ کر الفی کو فائل سینڈ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں میوزک چلنے لگتا ہے اور وہ سیکرٹری علی کو کہتی کہ ایڈن کو مار ڈالو علی ایڈن پر ایم کر لیتی ہے اور اس فائل کو بند کر دیتی ہے اور ایڈن کو مارنا شروع ہو جاتی ہے علی اس میوزک سے ہپلوٹائز ہو چکی تھی اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس میوزک کے باندھ ہوتے علی بھی روک جاتی ہے یہ پھر سے میوزک کو شروع کر دیتی ہے اور علی پھر سے ایڈن کو مارنا شروع ہو جاتی ہے علی ایڈن کو مارنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی کوئی آ کر سیکرٹری کے سر پر رینچ مارتا ہے اور وہ میوزک بوکس نیچے گھر کر ٹوٹ جاتا ہے پھر یہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو گیارہ علی گیارہ کو کہتی ہے کہ تم زندہ کیسے ہو یہ کہتے ہیں کہ میں ہی تو وہ ہوں جس نے تمہیں یہ تھیوری سینڈ کی تھی علی پھر اس فائل کو ہلفی کو سینڈ کر دیتی ہے پھر یہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ شپ بلاست ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ علی آرگائل اور وائٹ کی سٹوری سنا رہی تھی جس میں وہ تینوں بورڈ میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں علی کہتی ہے کہ اب آرگائل پوری طرح سے آزاد تھا علی لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی اور تب ہی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے علی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور اٹھ کر خڑی ہو جاتی ہے اور یہ کہتا کہ میرے پاس آپ کے لیے کچھ سوال تو نہیں ہے لیکن آپ کے پاس میرے لیے کچھ ضرور سوال ہوگا اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تھانکس ور ووچنگ